السلام علیکم friends and welcome back to my channel cook and stitch with mona friends آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ یہ کورنر ڈیزائن بنانا شیئر کروں گی یہ دیکھیں یہ جو دونوں ڈیزائنز ہیں یہ میں نے بنا لیا ہے یہ والا میں آپ کے ساتھ بنانا شیئر کروں گی اس کے دھاگے نکالنے کے ویڈیو میں پریویس آپ کو دے چکی ہوں یہ دیکھیں یہ ڈیزائن جو ہے یہ میں نے چھے دھاگے آٹھ دھاگے نکال کے بنایا تھا یہ جو ہے یہ میں نے دس دھاگے نکال کے بنایا تھا اسی طرح یہ میں نیچے والے میں بناوں گی وہ بھی میں دس دھاگے نکال کے ہی بناوں گی یہ کورنر بنانا بتاؤں گی یہ دیکھیں کتنا ہی نیٹ یہ بنتا ہے تو یہی والا ڈیزائن یہاں پہ میں آپ کو بنانا بتاؤں گی سب سے پہلے میں آپ کو سٹارٹنگ سے اس کو سٹارٹ کرنا بتاؤں گی یہ شروع کیسے کرتے ہیں ہم ایک فریم لے لیں گے اور کپڑے کو اس کے اندر لگا لیں گے یہ ہمارا فریم لگ گیا اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ جو سوئی ہے وہ لے لیں گے اس کے اندر سنگل دھاگا ہم نے ڈالنے ڈبل نینڈ ڈالنا اور اس کو لاسٹ پہ ہمیں گیرہ لگا دیں گے تو یہ دیکھیں یہاں سے ہم اس کا نکال لیں گے دھاگا اور یہ نکالنے کے بعد اسی پوائنٹ سے جہاں سے ہم نے ابھی نکالا تھا اسی پوائنٹ سے ہم اسے دوبارہ لیں گے آگے کی طرف تھوڑے سے دھاگے اٹھا کے اور دھاگے کو آگے رکھتے ہوئے ہم یہاں پہ ایک چین کر دیں گے ایسے یہ دیکھیں ایسے ہم یہ اس کی چین بنا لیں گے اس کے بعد ہم کپڑے کے دو دھاگے صرف اٹھاتے ہوئے یہاں پہ اس کو ایک کپڑے کے ساتھ تھنکا لگا دیں گے ایسے پھر سے ہم لیں گے یہ دیکھیں دھاگا آگے رکھیں گے اور یہاں پہ اس کو ڈال لیں گے ایسے اور یہاں پہ یہ ایک چین بن جائے گی ایسے چین ٹانکا بن جائے گا یہ دھاگے کو پیچھے ہی رکھیں گے اب کی بار اور یہاں سے دھو دھاگے صرف اٹھائیں گے کپڑے کے دو یا تین زیادہ نہیں اٹھانے اور اس کو ایسے یہاں پہ ٹانکا لگا دیں گے کپڑے کے ساتھ دیکھیں ایسے پھر سے لیں گے وہیں سے ہم لیں گے تھوڑے سے دھاگے اٹھائیں گے اور یہاں پہ اس کو ایسے ایک کاز ٹانکا بنائیں گے ایسے اور بعد میں کپڑے کے ساتھ اس کو ایسے دھاگا پیچھے رکھتے ہوئے یہاں پہ ایک ٹانکا لگا دیں گے ایسے یہ میں ایسے ہی سارا پیچھے سے یہ میں نے بنا لیا ہے یہ دیکھیں ایسے یہ سارا پیچھے سے میرا بھن گیا ہے ویسے ہی سیم میں نے بنا جاتا اب میں آپ کو یہ جو کورنر ہے یہ بنانا بتاؤں گی اس کے لئے یہ دیکھیں یہاں پہ ویسے ہم کریں گے جیسے پیچھے کیا تھا یہ دھاگے اتنے اٹھائے ایسے اور یہاں پہ اس کو کپڑے کے ساتھ ایک ٹانکا لگانے کے لئے یہاں پہ صرف دو یا تین دھاگے ہی اٹھائیں گے زیادہ نہیں اٹھائیں گے زیادہ اٹھائیں گے تو وہ اس کے دھاگے باہر سے نظر آتے ہیں پھر وہ بہت برے لگتے ہیں ایسے یہ بنائیں گے اس طرح سے یہ میں سارا بنا لوں گی اور سائیڈ ہے اوپر والی یہ ہی اس کی سیدھی سائیڈ ہوگی یہ دیکھیں ایسے یہ اٹھائے ایسے ہی پھر سے اس کو ٹانکا لگائیں گے اس طرح سے پھر یہ جو باقی بچ جائیں گے یہ ایسے اس کو پھر ویسے ہی ہم چین ٹانکا یہ ساری کے ساتھ بنا لیں گے پھر یہ جو آگے والے دھاگے ہیں انہیں اٹھائیں گے ایسے یہ دیکھیں اور اسے بھی یہاں پہ چین ٹانکا بنا دیں گے مجھے یہاں پہ چین بنانا یاد نہیں رہا تھا تو پھر ہم دوبارہ سی اس کو ایسے اوپر سے ہی لے کے جا کے نیچے سے لگا دیں گے ٹانکا یہ دیکھیں ایسے گی پھر سے ویسے ہی چین بن جائے گی اور یہاں پہ کپڑے کے ساتھ اس کو ٹانکا لگا دیں گے ایسے یہ یہاں سے تھوڑے سے دھاگے اٹھائیں گے دھاگہ آگے رکھتے ہوئے یہاں پہ یہ ایک چین بن جائے گی اور اس کے بعد کپڑے کے ساتھ اس کو یہاں پہ ٹانکا لگا دیں گے ایسے اسی طرح سے یہ میں سارا جو ہے اوپر تک اسے بنا لوں گی اور پھر بعد میں میں آپ کو اس کو زگزگ ورک جو ہے وہ کرنا بتاؤں گی کہ وہ کیسے کرتے ہیں پھر میں کورنر بنانا بتاؤں گی اسے طرح سے یہ سارا میں اوپر تک پہلے کر دوں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پہ یہ میں نے پیچھے سے زگزگ بنا لی تھی اب میں آپ کو آگے بنانا بتاتی ہوں پھر اس کا کورنر بنائیں گے زگزگ بنانے کے لئے یہاں پہ ہم پیچھے والے کا ہاف لیں گے اور آگے والے کا ہاف لے کے آگے والے ٹانکے کا ایسے اور یہاں پہ اس کو چین بنا دیں گے سیم ویسے ہی ہم نے کرنا ہے بس یہاں پہ فرق یہ ہے کہ پیچھے والے کا ہاف لینا ہے اور آگے والے کا ہاف لینا ہے پھر یہاں پہ یہ ایک زگ زگ بنے گا یہ زگ زگ کی جو ڈیٹیل ویڈیو ہے یہ میری آل ریڈی میرے چینل پہ ہے اب وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کا لنک جو ہے میں ڈسکریپشن بوکس میں دے دوں گی کورنر کے لیے میں نے یہاں پہ یہ دوبارہ سے زگ زگ کی بنائی ہے دیکھیں یہاں سے ایسے اس کا ہاف لیں گے آگے والی کا ہاف لیں گے اور یہاں سے ایسے اس کو نکال دیں گے یہ ایک چین بن جائے گی پھر کپڑے کے ساتھ اس کو ٹنکل گا دیں گے اور یہاں پہ یہ جو بھچ گیا تھا اس کو ایسے اس کے ساتھ ہی میں نے یہ بنا دیا چینل اب کورنر بنانے کے لیے یہ دیکھیں یہاں سے ہم لیں گے اور ایسے آگے نکالتے ہوئے جیسے کاز ٹانکہ کرتے ہیں ویسے ہم نے یہاں پہ کاز ٹانکہ کرنا ہے یہ دیکھیں تھوڑے سے اٹھائے دا گے زیادہ نہیں اٹھانے تھوڑے سے اٹھائیں گے اور یہ یہاں پہ کاز ٹانکہ بن جائے گا پھر سے ویسے ہی ہم یہاں پہ یہ سارا اس کا میں کاز ٹانکہ بناوں گی ایسے یہ دیکھیں یہاں سے یہ اٹھایا دھا گا آگے ہی رکھتے ہوئے ہم یہ سارا اس کا ورک کریں گے اسی طرح سے سیم یہ کاز ٹانکہ بناتا جائے گا اور اس طرح سے یہ جو ہمارا کورنر ہے بہت ہی نیٹ تریقے سے بنے گا ایسے جب یہ سارا کر لیں گے تو اس کے بعد یہ دیکھیں اب ہم نے آگے کیسے بنانا ہے اس کے لئے یہاں پہ ہم فریم کو روٹیٹ کر لیں گے اوپر والی سائیڈ پہ بنانا کے لئے یہاں پہ ہم اس کے آدھے دھاگے اٹھائیں گے اور ویسے ہی جیسے ہم نے پہلے چین ٹانکہ کیا تھا ویسے ہی اس کو کریں گے اور دھاگہ پیچھے رکھتے ہوئے یہاں پہ ہم اس کو یہ دیکھیں ایسے کپڑے کا سار لگا دیں گے ایسے یہ دھاگہ پیچھے کر لیں گے اور یہ لگا دیا یہ دیکھیں آدھے پیچھے والے کے اٹھائیں گے آدھے آگے والے کے اٹھائیں گے اور یہ یہاں پہ ایسے ہی سارا بنتا جائے گا یہ دیکھیں ہاف اس کا اٹھایا ہاف اس کا اٹھایا اور یہ ایسے سارا بنا دیا پھر سے کپڑے کے ساتھ اس کو لگائیں گے ٹانکا ایسے اور یہ سارا بن جائے گا اس طرح یہ میں سارا اوپر تک بنا لوں گی سارا ایسے زگزگ ہی میں اس کا سارا کر لوں گی پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کی فائنل لک کیسے گا تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ میں نے سارا بنا لیا تھا یہاں پہ کورنر بھی بن چکا ہے آپ کو یہ میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئیے تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولئے گا ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ